بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بنیادی بات جو ہے آپ نے بیان کر دی کہ عظمت محمد مصطفی نسبت محمد مصطفی اور شان مصطفی جن کی زبانوں پر دنیا میں رہتی ہے تو انشاءاللہ قبر میں بھی ان کے لیے آسانیہ اور راحتیں پیدا ہو جائے گی اور ایمان کی بنیاد ہی عقیدہ رسالت پر ہے تنانچہ جب میں ذکر مصطفی کی بات کرتا ہوں اور قرآن مجید ورحان رشید کے طرف دیکھتا ہوں ماشاءاللہ یہ فرحان بھائی بھی ریحان بھائی بھی اور دیگر لوگ بھی ذکر مصطفی کرتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے جو قرآن میں نبی کی شان کو بیان کیا ہے وہ تو پوری کائنات میں مل جائے تو ایسی شان بیان نہیں کر سکتی تو میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اللہ نے کس طرح نبی کی شان کو بیان کیا کہ اسرا بی عبدی ہی کی خاص عبدیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے کبھی وبعث فیہم کی بیعثت والا کہہ کر شان کو بیان کرتا ہے کبھی یا ایہا نبی جو کی نبوت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے کبھی لقد جاکم غصول کی رسالت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے کبھی من یتعر رسول فقط آتا اللہ کے لائق اطاعت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے کبھی یبایعونکا انما یبایعون اللہ کی بیعت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے کبھی وما رمیت ادھ رمیت ولیکن اللہ رمع کی مظہریت والا کہہ کر نبی کی şان کو بیان کرتا ہے کبھی خالق کائنات جب اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے تو وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحْقُوا اَن يُرْضُوهُ کی بَاہَمِی رَضَ وَتَسْلِيمَاتُ وَالَا کہہ کر نبی کشان کو بیان کرتا ہے کبھی اللہ تبارک و تعالی اغصر رسولہ بالہدا کے ذریعے کبھی یا ایہا رسول بلک کی بلاغت وَالا کہہ کر کبھی ہدایت وَالا کہہ کر کبھی فَإِنَّمَا يَسْتَنَاهُ بِلِسَانِكِ فَسَاهَتْ وَالا کبھی لو انزلنا ہادا القرآن کی وسعت والا کہہ کر اور کبھی قداری کا يثبت بھی فعادہ کا قلب مصطفیٰ کی فلادی ہمت والا کہہ کر نبی کشان کو بیان کرتا ہے کبھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي غَسُولَ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَرَا کے حسنات والا کہہ کر نبی کشان کو بیان کرتا ہے کبھی وَمَا آتَاكُمِ الرَّسُولُ فَخُزُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو کے اختیارات والا کہہ کر نبی کشان کو بیان کرتا ہے کبھی يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلِهُمُ الْخَبَائِسُ کے دنیا کے سارے کے سارے علماء بھی مل جائے نہ حلال کو حرام نہ حرام کو حلال کر سکتے ہیں یہ آمنہ کے لال کی شان ہے جس تیز کو ہاں کہتا ہے قیامت تکیلی حلال ہو جاتی ہے نہ کہتا ہے تو حرام ہو جاتی ہے وَكَبِي يُحِلُّ لَهُم الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلِهُمُ الْخَبَائِسُ کی حِلَّتُ وَحُرْمَتُ وَالَا کہہ کر نبی کشان کو ویان کرتا ہے کبھی لا يُحَقِّمُوْكَ کی عدالت والا کہہ کر حتی يُحَقِّمُوْكَ کی عدالت والا کہہ کر نبی کشان کو ویان کرتا ہے کبھی فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عَمِنًا شان کو ویان کرتا ہے اور کبھی اللہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحْجَّدْ بِهِ کی عبادت والا کہہ کر کبھی وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ من الناس کی حفاظت والا کہہ کر کبھی وَمَنْ جَخْرُجِمُ بَيْتِ مُحَاجِغًا إِلَى اللَّهِ وَغَسُولِهِ کی حِجرت والا کہہ کر کبھی لا اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدْ کی زکونت والا کہہ کر کبھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ کی خاصیت والا کہہ کر کبھی بِمَا نُزِّلَ على محمد کی قدر و منزلت والا کہہ کر کبھی مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ بَلَاكِقْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِجِّينَ کی ختمِ نبوت والا کہہ کر کبھی محمد الرسول اللہ کی اپنایت والا کہہ کر کبھی وَالَّذِينَ مَعَهُ کے ذریعے صحابہ کی جماعت والا کہہ کر اور کبھی وَيُتَيِّرَكُمْ تَطْحِيرًا کے ذریعے مقدس اہلِ بیتِ تحارت والا کہہ کر بیان کرتا ہے کبھی يَتْلُوا عَلِهِمْ آیَاتِهِ کی تلاوت والا کہہ کر کبھی وَيُزَكِّيهِمْ کی تحارت والا کہہ کر کبھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ کی علم و حکمت والا کہہ کر کبھی وَلَا الْآخِغَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى کی ہر گھڑی ہر سالت و افساد والا کہہ کر کبھی وَلَا سُوْفَ يُعْتِيكَ غَبُّكَ فَتَرْدَا کی عنایت والا کہہ کر کبھی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی سخابت والا کہہ کر کبھی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ غَبِّكَ وَحَدِّس کی شہرت والا کہہ کر اور کبھی عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَتِ کی صدارت والا کہہ کر کبھی لَا تُقَتِّبُوا بَيْنَ يَدْي اللَّهِ کی اولیت والا کہہ کر اور کبھی فوقصوت النبی کی فوقیت والا کہہ کر کبھی انہ الذین محبت ہو تو ایسی ہو کہ محبوب کے شہر سے بھی محبت ہے گلیوں سے بھی محبت ہے اس کے مکان سے بھی محبت ہے تو لہٰذا اللہ کبھی فوقیت والا کہہ کر اور کبھی انہ الذین ینادون مِن برائِ الحجورات کے ذریعے مقدس حجروں والا کہہ کر نبی کی شہر کو بیان کرتا کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شہر کو بیان کرتا ہے تو کبھی احسان و نعمت و لقد من اللہ و للمؤمنین کے احسان و نعمت والا کہہ کر نبی کی شہر کو بیان کرتا ہے کبھی فلا و ربی کی نسبت والا کہہ کر شہر کو بیان کرتا ہے کبھی و اِذْ اَخَدَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّين کے ذریعے نبیوں کی قیادت و سیادت کرنے والا کہہ کر شان کو بیان کرتا ہے اور کبھی من المسجد الحوامی للمسجد الاقصى نبیوں کی امامت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے اور کبھی لنوریہو من آیاتینا کے ذریعے شب مراج رب سے ملاقات کرنے والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے اور کبھی واللہ ورکبی وللہ العزت ولی غصورہی کی عزت والا کہہ کر کبھی تل کر رسول فضلنا کی فضیلت والا کہہ کر کبھی انی رسول اللہ علیکم جمعہ کی جامعیت والا کہہ کر کبھی بما رسلناک اللہ رحمت للعالمین کائنات کی رحمت والا کہہ کر کبھی ان اللہ وملائکتوں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ النبی کی درود و تسریمات والا کہہ کر کبھی انہ آتیناک القوسر کی کسرت والا کہہ کر کبھی انہ کلعالا قلق عظیم کی عزمت والا کہہ کر اور کبھی ورفعنا لکا ذکر کے ذریعے ذکر کی عظمت رفعت اور کسرت والا کہہ کر نبی کشان کبھی احب ایریک من اللہ برسول ہی کی الفت و چاہت والا کہہ کر کبھی فالطبعون یحببکم اللہ کی محبت و مبدت والا کہہ کر کبھی بابدگو الہی الوسیلہ کے وسیلہ و بساتت والا کہہ کر کبھی وما کان اللہ یعذبہم بانت فیہم کی برکت والا کہہ کر کبھی لا تجعلو دعاء الرسول کی انفرادیت والا کہہ کر کبھی قد جاکم برحان مغبکم کے معجزات والا کہہ کر کبھی قد جاکم من اللہ نور کی نورانیت والا کہہ کر کبھی ویجعل لکم نورا تمچون کبھی کی انوار و تجلیات والا کہہ کر کبھی وما کان اللہ لیتنیاکم على الغیب اور کبھی عالم الغیب فلا يظہر على غیب الا من اغتدا الا احد من اغتدا من رسول کے ذریعے اطلاع غیب والا کہہ کر غیب کی اطلاعات والا کہہ کر اور کبھی مما ہوا علا الغیب بذنین کے ذریعے غیب کی طاقت والا تعلن مکان فضل اللہ علی کا عظیمہ کے ذریعے علمی قابلیت علمی قابلیت اور علمی وسعت والا کہہ کر نبی کشان کو بیان کرتا ہے اور کبھی حریص علیکم بالمؤمن وعوف الرحیم کے ذریعے حلال المشکلات والا کہہ کر ہے اور کبھی وَيَدْعُوا عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ کے ذریعے دعفعِ بلیات والا کہہ کر کبھی اِنَّمَا بَلْيُّكُمْ اللَّهُ بَرَسُولُهُ اور کبھی وَسْتَغْفُرَ لَهُمْ الرَّسُولُ کے ذریعے وَسْتَغْفِرْ لِزَبِّكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کے ذریعے عطائیں مغفرت والا کہہ کر کبھی مقاما محمودہ کے ذریعے شفاعت والا کہہ کر اور کبھی کون ہے جو شفاعت کرے گا فقط میں ایک کو اشارہ کرتا جاؤں گا اور محمدِ مصطفیٰ شفاعت کے ذریعے جنت میں پھیجتا چلا جائے گا کبھی مونیہ کے ذریعے چندے آفتاب چندے مہتاب والا کہہ کر اور کبھی یا یا نبی اور کبھی یا یا رسول کے ذریعے نعرہ رسالت والا کہہ کر نبی شان کو بیان کریں کیا بات سبحان اللہ ماشاءاللہ ڈاکس صاحب آپ نے ہمیں دورہ قرآن تو میرا حال ہے کرا دی ہے ابھی آیتیں موڑ بھی ہیں ماشاءاللہ سو حافظ ہونے کا جو حق ہے وہ آپ نے ادا کیا سبحان اللہ شان نے رسالت جو آپ نے بیان کی ہے آپ کا جزا کر اللہ موسیقی